خبر ہے کھیل کے میدان سے قومی سیلیکشن کمیٹی کے ارکان کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نئی سیلیکشن کمیٹی چار ارکان پر مشتمل ہوگی ذرا کے مطابق سیلیکشن کمیٹی کے ممبرز میں محمد یوسف، اسر شفیق، کوچس، جیسن گلیسپی اور گیری کرسٹن شامل ہوں گے قومی کرکیٹ ٹیم کا کپتان بھی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوگا سیلیکشن کمیٹی کے ارکان کی تعداد میں اضافہ بعد میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے نئی سیلیکشن کمیٹی کے پہلی اسائنمنٹ بنگلدرش کے خلاف ٹیس سیریز ہے تربیتی کیمپ کے لیے پلیئرز کا فیٹنس ٹیسٹ ہوگا بلال افضل اور ڈیٹا اینالیسٹ حسن چیما سیلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں گے بلال افضل کو نئی ذمہ داری سوپی جائے گی پاکستان کرکٹ میں تبدیلیوں کی لہر چل پڑی بہت کچھ سکتا ہوں مگر بلیم گیم کا حصہ نہیں بننا جاتا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کار کردیگی پر آپریشن کلین اپ شروع ہو گیا پی سی بی نے ٹیم پرفارمنس رپورٹس کرکٹ ماہرین اور شدید عوامی تنغیت کے بعد سیلیکٹر عبد الرزاق اور وہاب ریاض کو عہدے سے فارق کر دیا ذرائع کے مطابق وہاب ریاض اور عبد الرزاق پر الزام ہے کہ انہوں نے ٹیم سیلیکشن میں ان کھلاڑیوں کی حمایت کی تھی جنہوں نے پرفارمنس نہیں کیا وہاب ریاض نے ٹرد عمل دیتے ہوئے لکھا میں سیلیکشن کمیٹی کے ارکان پر دباؤ بڑھانے کے حوالے سے بیانات سے اتفاق نہیں کرتا ایک ووٹ چھے پر کیسے حاوی ہو سکتا ہے میٹنگ منٹس میں سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے دوسری جانب قومی ٹیم کے سینئر منیجر وہاب ریاض اور منیجر منصور رانہ کو ڈسپلن برقرار نہ رکھنے پر ٹیم کی منیجمنٹ سے بھی نکالنے کا فیصلہ ہو گیا ذرائع کا کہنا ہے کچھ اس کی رپورٹ میں شاہین شاہ آفریدی کے غیر سنجیدہ رویے کی بھی شکایت کی گئی ہے وہاب ریاض نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا تھا سیلیکشن کمیٹی کی از سرے نو تشکیل کے ساتھ ٹیم انتظامیہ میں بھی نئے چہرے جلد لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں پاکستان کی اگلی ہوم ٹیسٹ سیریز بنگلہ دیش کے خلاف اگست میں شیڈیول ہے جس کے لیے ٹیم کا انتخاب نئے سیلیکٹرز کریں گے اور سابق ریکٹر عبدالرزاق کا بھی سیلیکشن کمیٹی سے نکالے جانے پر عدی عمل سامنے آ گیا وہ کہتے ہیں کہ اگر سب کے پاس برابر کی پاور تھی تو ایک ووٹ چھے ووٹوں پر کیسے حاوی ہو گیا اس سے پہلے بھی عدی عمل سامنے آیا تھا اور آپ کو بتاتے جانے کہ اب سابق ریکٹر عبدالرزاق کا بھی سیلیکشن کمیٹی سے نکالے جانے پر عدی عمل سامنے آیا ہے کہتے ہیں کہ اگر سب کے پاس برابر کی پاور تھی تو ایک ووٹ چھے ووٹوں پر کیسے حاوی ہو گیا سابق ٹیسکوڑکٹر عبدالرزا کا بھی سیلیکشن کمیٹی سے نکالے جانے پر رد عمل سامنے آیا ہے پاکستان کیوکٹیم کے سابق اپتان شاہد آفریدی نے ٹیم میں کی جانے والی سرجری کو سمجھ سے بخر قرار دے دی